موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحوان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کیزئی ہوں وظیفوں کی اس چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں جیسا کہ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا اولاد نوینا اور ساتھ روتے اس کا بطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں جا رہے ہیں مجلسوں میں جا رہے ہیں وہاں پر منتیں اٹھا رہے ہیں بچوں 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 میں منت کو برا نہیں کہتی لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ منت اٹھا رہے ہیں تو صرف اللہ کی تا یعنی اللہ کے علامے روزے رکھیں آپ نوافر پڑیں کوئی نیاز نظر سوچ لیں کہ کسی فقیر کو آٹھا دوں گی میں اللہ میرا یہ کام کر دو کسی غریب کو تین ٹائم کا کھانا کھلاوں گے اللہ میرا یہ کام کر دو تو یہ منتیں بہت ہی اچھی ہیں لذبت کے دیا جلاؤں گی اور میں دھاگا باندھوں گی جو کہ بلکل شرک ہے اللہ پاک کے لیے آپ کریں نہ کہ پیروں فقیروں کے لیے کریں کہ ہم فلانے پیر ہیں آپ کے در پہ ہم یہ چڑھائیں گے آپ ہماری یہ دعا سنیں دیکھیں پیر فقیر دعا نہیں سنتے وہ اپنی مقام پر پہنچ پکے ہیں آپ دعا جسے مانگے وہیں اللہ پاک بے شک مردوں کا جانا جائز ہے قبروں پر اورزو کا نہیں ہے جب وہ وہاں کن پڑھ رہے ہیں تو دعا باندھ سکتے ہیں کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی نماز اور قرآن اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان سے دعا کہیں گے وہ سکتا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کریں لیکن اس قدر ان میں آپ ملبوس نہ ہو جاؤں گے کہ آپ اپنے ایمان سے ہی چلے جائیں تو اسی وجہ سے میرے جو وظیفے ہوتے ہیں اور جو آپ گھر میں وظیفے کرتے ہیں ان سب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو وہی دیتا ہے ان کو بھی اللہ دیتا ہے تو آپ ڈاریٹ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے تو سب کو دے رہا ہے اب آپ مینیجر کی بات کر لیں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر لیں ٹھیک ہے وہاں پر وہاں سارے ایمپلائیز ہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ اپنے ساتھ والے ایمپلائیز سے جو کہ خود محنت کر رہا ہے وہ اس سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں وہ کہے گا کہ میں خود محنت کر رہا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے بوس کے پاس جائیں گے تو بوس آپ کی مدد لازمی کرے گا بکوز ہم اس کے پاس آثارٹیز ہیں تو یہی وجہ ہے اللہ تعالی ہمارے بوس ہیں ہمارا خدا ہے ہمارے اللہ پاک ہمارا سب کچھ ہے ہم ان سے جا کے ڈاریک مانگیں نہ کہ اس کی مخلوق سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں نیک لوگوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ والے ذرنے ایک لڑکی ہے جو کہ عالم ہے آپ عالم نہیں آپ اس کا وسیلہ دے دیں وسیلوں سے کچھ نہیں ہوتا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس طرح سے کرنا کہ نہیں تم ہی دو تو یہ ایمان سے ہٹنے کی نشانی تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو آج اولادِ نرینہ کا بہت ہی کرامت اور بہت ہی اچھا وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عورت کرے گی وظیفہ تو وظیفہ کا ذریقہ کچھ یوں ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ساتھ روزے رکھیں نفلی روزے ہی آپ کے کہلائیں گے وہ رکھیں نیت جو ہے آپ کی اولاد کے لیے ہو بیٹا یا بیٹی کسی کے لیے بھی ہو اور اس کے بعد جب آپ افطار کرنے لگے پورا دن آپ کا روزے کی حالت اور عبادت میں گزرے اس کے بعد افطار کے بعد اکیس مرتبہ یا مصبروں یا مصبروں پڑھ کر جو آپ پانی یا شربت پی رہے ہیں اس پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ اللہ پاک سات روزوں کے بعد آپ کو خوشی دکھائے گا میری دعا آپ کی بہن آپ کے لیے بہت دعا گو گے جو میرا یہ وظیفہ کریں اور آپ سب سے بھی امید کرتی ہوں اور روکیس کرتی ہوں کہ بہنوں کے لیے دعا کریں کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ ہو سکتا ہے ہماری سب کی دعاوں اور آمین سے کوئی بے اولاد مرد عورت ماں باپ بن جائیں انہیں یہ خوشی نصیب ہو جائے اور جنت میں ان کا بھی حصہ ہو جائے کیونکہ اولاد ہی ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے بہت ہی اچھا قرامت فائدہ ملتی اگر نیک ہو تو یعنی کہ اگر آپ کو یہ اولاد جو ہماری کھیتی کی طرح ہیں آج بہو گے کل فائدہ ہوگا اگر آج آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کری تو انشاءاللہ ان فیوچر جب آپ اللہ پاک کے حاضر ہوں گے تو جب وہ بچہ قرآن نماز اور نیک عمل کرے گا تو وہ آپ کو ثواب کہاں ملے گا جنت جن لے گا تو بس میری آپ لوگوں سے روکیسٹ کے دعاوں کے ساتھ تو وہ کوئی یاد رکھتے کریں اپنے دعاوں میں دوسروں کو شامل کریں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ عمل ہے وہ ہمیشہ اپنی دعاوں میں اپنی امت کو یاد رکھتے تھے تو امت کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ اپنی ساتھ کی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے یاد رکھیں اور دعائیں کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں ہمیں اپنا پورا نام لکھ دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب میری یہ کمنٹس میں خود ریٹ کرتی ہوں اور خود ریپلائے کرتی ہوں تو جب میری نظروں کے آگے سے نام گزریں گے تو میں انشاءاللہ ان ناموں کو ضرور دعا میں شامل کروں گی دعا کے لئے اپنا نام کمنٹس میں لکھ دیں اور اگر آپ سبکرائبر نیو نیو ویور ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اس تمام ملسکیں تو امید کرتی ہوں آپ میری اس ویڈیو سے فیضہ حصول کریں گے کوئی بھی سوال آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں وزیفوں کے ساتھ آپ کو سائیکل ریجز ٹپ بھی دوں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جسے آپ کا مسئلہ حاصل کرتا ہے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی قرآن و دین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ